اچھے جناب اب یہ تین چھوٹے چھوٹے سپیشل کانسیپٹس ہیں پرائسنگ کے اس سے پہلے کہ ہم پرائسنگ سٹریٹیجیز کی طرف موف کر جائیں اور ان کی ڈسکیشن میں گم ہو جائیں آئیے ان تین چھوٹے چھوٹے انٹرسٹنگ کانسیپٹس پر بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں ایوری ڈی پرائسنگ میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں پہلا کانسیپٹ ہے گوڈ ویلیو پرائسنگ یہ آپ سمجھنے کے ایک ایڈوائیس ہے ایک گوڈ جیسچر سینگ ہے کہ دیکھئے جب آپ پرائسنگ کو سیٹ کر رہے ہوں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے پرائسنگ کا جو بھی پرائسنگ سیٹ کیا ہے کسٹمر تک جب وہ پرائسنگ پہنچے اور افکورس پرائسنگ نے آئیسولیشن میں تو نہیں پہنچنا ہے اس نے پرائسنگ کے ساتھ ان کمبینیشن پہنچنا ہے انہوں نے دوسرے پیسنگ کے ساتھ کمبینیشن میں پہنچنا ہوتا ہے تو کسٹمر کو لگے کہ this is a good value pricing یعنی the price which is perceived by the customer as a value at par with the value delivered by the product یعنی کسٹمر کو لگے کہ بھائیہ یہ جو پرائس ہم میں نے پہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں جو مجھے ملا ہے product یا جو اس کے ساتھ associated services ہیں تو یہ تو ایک value deal ہے اس کو ہم کہتے ہیں good value pricing دیکھیں good value pricing کسٹمر کے ہی مفاد میں نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے مفاد میں ہے اگر آپ اپنا brand build کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بار بار واپس آئیں میں نے دیکھا ہے ایسی products ایسے stores کو ایسی organizations کیونکہ بار بار لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یا ان کے پاس جانے کو دل کرتا ہے کیوں ان کے ہاں سے خریدی ہوئی چیز جو ہے وہ لگتی ہے کہ good value ہے تو good value pricing یہ ایک overall آپ کہلیں کہ impact ہے جو آپ کی وہ pricing create کرتی ہے جو justify کرتی ہے آپ کی product کی quality کے ساتھ اس کے features کے ساتھ نمبر دو پہ everyday low pricing دیکھیں یہ ایک ایسی pricing صورتحال ہے میں نے اس کے لئے نہ لفظ strategy استعمال کیا نہ method استعمال کیا approach استعمال کر لیتا ہوں جس میں stores جو ہوتے ہیں یا organizations جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی ان کا دعویٰ ہی ہوتا ہے کہ our prices are lowest in the market and we are offering you everyday low pricing یعنی آج جس قیمت پر ہم دے رہے ہیں اس سے کم پر کوئی اور offer نہیں کر رہا ہے یہ عام طور پر penetration کے حوالے سے اور ان segments کو اٹریکٹ کرنے کے لئے جو budget segments ہوتے ہیں جو segments بہت زیادہ affording نہیں ہوتے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لئے everyday low pricing concept استعمال کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پر high low pricing high low pricing کا concept یہ ہے کہ overall جو organization ہے وہ جو offer کر رہے ہیں عام طور پر mega stores یا retail stores یہ offer کرتے ہیں وہاں پر products generally مہنگی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ products ایسی ہوتی ہیں جن پر off مل رہا ہوتا ہے آپ کو یا ایسی products ہوتی ہیں جن میں off مل رہا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر آپ کو high prices بے کرنے پڑتے ہیں یہ practice عام طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ high low prices کا purpose یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا combination بنایا جائے کہ جی صرف یہاں سے مہنگی products ہی نہیں ملتی ہیں یہ ساری products مہنگی نہیں ہیں بلکہ کچھ products ایسی بھی ہیں جو کہ نسبتاً سستی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ special pricing concepts clear ہوئے ہوں گے یہاں سے شکھتے ہیں Sciences کی کی Br fragrant ساکھتا ہے سرچہ سویید ہے